پانی پت کی ایک کلونی میں دوستوں کی پائٹی میں کسی بات پر ہوئی کہا سنی میں ایک یوک کی ہتیا کر دی گئی مرتک کا سنگم دس دن پہلے ہی یوپی کے اوریا سے پانی پتوایا تھا سنگم کی ہتیا کرنے والا یوک بیہار کے نالندہ کا رہنے والا ہے آنند تو دیتی ہے پر کبھی کبھی جان بھی لے لیتی ہے پانی پت کے ہری نگر میں ایسی ہی ایک گھٹنا ہوئی ہے دراصل پردیش کے گاموں اور کالونیوں میں دوستوں کی شراب پارٹی میں جھگڑا ہونے پر کئی بار مرڈر ہو جاتا ہے پانی پت کے ہری نگر کی اس گھٹنا میں دوست نے شراب پارٹی کرنے کے بعد آپسی کہا سنی کے بعد دوست سنگم کی ہتیا کر دی سنگم یوپی کے اوریا زلہ کے گاؤں لکھنا پور سے دس دن پہلے ہی پانی پت آیا تھا دوست کا مرڈر کرنے والے یوک کا نام چندن ہے جو بیہار کے نالندہ زلے کا رہنے والا ہے مرڈر کیے گئی یوک کے بھائی شیوام نے پولیس کو یہ بیان دیا ہے تو انہوں نے مجھے بتا ہے کہہ رہا ہے کہ میرے کو وہ لڑکا آگے چندن بولا کہ اس کا نام کہ میں باہر کوئی بندہ تجھے بلا رہا ہوں تو دیپک بولا کہ میں اوپر جا کے دیکھا ہوں اوپر جا کے دیکھا اور جو لڑکا حادثہ کرنے والا ہے وہ بھی اسی سیڈ سے اوپر سے ہی آیا اسی چھت سے ہی پھر وہ مارمور کے اپنا چل دیا دیپک بول رہا ہے کہ اس کا نام میں نے اس کو پکڑا یہ پولیس نے مردر سے جڑے ساکشے جھٹا لیے ہیں مرتک سنگم کی ماں نے پولیس کو دیئے بیان میں بتایا کہ شراب پارٹی میں ان دونوں کے علاوہ تین دوست اور بھی تھے آپس میں جھگڑا ہونے کے بعد دوستوں نے سنگم کو اپنے ہی کمرے میں سلا دیا صبح انہیں بتایا گیا کہ سنگم کی موت ہو گئی ہے گورتلب ہے کہ پردیش کے گاہوں اور کالونیوں میں شراب پارٹی میں آپسی جھگڑے یا رنجیش میں کئی بار مردر ہو چکے ہیں یہ بھی کہ اس طرح کی گھٹناوں میں زیادہ تر وہی یوہ سنلپت ہوتے ہیں جو آوارہ قسم کے یا شراب کے عادی ہوتے ہیں پانیپت بیرو سے ڈمپی ملہترہ کی ریپورٹ